ہلو میرے بھائی لوگ آج ہم بات کرنے والے اکانسا پوری کے بارے میں دوستو بیتے دنوں آپ نے اکانسا پوری اور جیٹ کا رومینٹک کس دیکھا اب اس کس پر اکانسا پوری اپنی سفہی دے دیئے کوئی نہ ہم اس کی مدد جرور کریں گے بگ بوشیوں کو رومینسیوں بنا کے رکھ دیا اب انہیں سفہی دینی ہے وہاں کیا بات ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ اکانسا پوری اور جیٹ کا وہ پرانک ویڈیو دیکھیں اب اس میں کئی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے نہیں یہ تو ایک ڈیئر تھا جو کی اکانسا پوری نے اپنی طرف شننی بھایا نہیں یہ ڈیئر نہیں تھا اکانسا پوری نے یہ پہلی بار نہیں کیا ایسا انہوں نے بہت بار کیا کسی کی گرڈ پھینڈ کسی کی پتنی کسی کی تل میں جگہ اور فائنلی کس وہ بھی کسی اور سے دوستو اب آپ خود سے سوچو کوئی لڑکی اپنی لائف میں اتنا کچھ کر رہی ہے اس کے لئے ڈیئر اور ٹرت کیا معنی رکھتا ہے آپ کو بلیو نہیں ہوگا تو ایک ویڈیو اور دکھانا چاہوں گا دوستو جیٹ اکانسا کے ہی پیچھے کیوں پڑھا ہے کچھ تو کارن ہے نا حالانکہ منیسا رانی جیٹ کے پیچھے پڑھی رہتی ہے بٹ یہاں سین کچھ الگ ہے دوستو صدی سی بات ہے جو اکانسا ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رومینٹک سین کرے جب سے وہ بگ بوس میں آئی ہے ان کی حرکتوں سے لگتا ہے وہ ایسی ہی ہے کیونکہ چار چار ان کے ریلیشن رہے چکے ہیں کسی کی گل پھینڈ ہے کسی کے دل میں ہیں کسی کی پتنی بھی گوشت ہو چکی ہے اس کے بعد بھی لپ ٹو لپ کس یہ کیا ہے یہ بگ بوس کا ہی مجاگ بنا دیا کیونکہ سلمان خان نے خود ہی کہا تھا بگ بوس ہے ایک فیملی شو ہے اب ایسے ویڈیو شو میں آ رہی ہیں تو یہ جو شو ہے وہ کتے بھی نہیں دیکھیں گے بچارہ پنی سپرسٹار چاہے کیسا بھی کیوں نہ آؤ میں ایسا اپنی ویڈیوز میں سب کی مدد کرنے کا بولتا ہے اور سچ میں پنی سپرسٹار سب کی مدد کرتا بھی ہے ساہے وہ بندہ کیچڑ میں سوتا ہے یا نالے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پنی سپرسٹار کو بیڈ لے ہوئے انس کی وجہ سے شو سے باہر نکالا گیا تھا حالانکہ انہوں نے شو میں بولا بھی تھا کہ یہ میری عادت ہے اب میں سلمان خان اور بگ بوس کے میکر سے پوچھنا ساؤں گا اب کیا کروگے میرے خیال سے ہاتھ میں کٹورا لے لو اور بھیک مانگو بگ بوس کی ریٹنگ بڑھاؤ جیو سنما کی ریٹنگ بڑھاؤ کیونکہ ابھی تو ڈاؤن میں جاری ہے نا اور اس کے ساتھ اکانشا پوری نے اس چین پر یک کیا ہے انہوں نے بولا کہ ٹاسکا میں ایک حصہ تھی اگر میری زیادہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا میں نے بس اپنا کام کیا اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کیا ٹویٹ کیا آپ کو بتا دوں آسکل ایک کثیت کس سے خوبصور کیا بٹو رہا ہے کھیر وہاں پر ہماری لڑکیاں کام پر رہی تھی صرف ایک ہی ایسی لڑکی تھی جس نے اس تیتی کو سمزہ یعنی کی اکانشا انہوں نے اسی ٹائم ساب ساب کہہ دیا کہ بہت سور سٹارٹ اور لوگ فلموں میں یہی کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود لوگوں نے ان کی پیٹ کے پیچھے لیول لگا دیا اس پر انڈی کمار لکھتے ہیں واقعی شی کو کس کروڈ ڈیر ہو تو ایسا کہ چار لوگوں کو الٹی آئے چلو ریٹنگ اپ ہوتی ہے یہ ڈروپ لیٹسی ایک سکس لکھتا ہے رہنے تو بھئی ایک سیکنڈ نہیں لگا کس کے لیے ہاں کر دی اسے پتا تھا کہ خود کو کچھ کر نہیں رہی اسی لیے یہ کانٹرویرسی کی چھی شو چیپ حرکت مجھے ریگرٹ ہو رہا ہے میں ابھی بگ بوس پہ ویڈیو بناتا تو چلیے بات کرتے ہیں پنی سپرسٹار کے بارے میں پنی سپرسٹار کلرات انسٹرگرام پر لائیو آئے تھے جنہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنے فین سے ریکویسٹ کی جیو سینما کو ڈیلیٹ کر دو چلیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی کلپ دکھا دیتا ہوں جتنا جو ہے دوستو میرے جتنا جیو سینما کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو کر دو اگر آپ لوگ جیو سینما کو ڈیلیٹ کرو گے نہ ماں قسم ماں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ دلی کے اندر ایک ایک بچے کو جا کے گھر گھر بچے کو جا کے میں کھانا کھلا ہوں گا تمہیں تمہاری ماں قسم ہے اگر پونیت کمار کو پیار کرتے ہو تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے اگر پونیت کمار کو پیار کرتے ہو تو جیو سینما کو ڈیلیٹ کر دو اور میرے کو مینشن کرو جتنا ڈیلیٹ کر سکتے ہو جیو سینما کو ڈیلیٹ کر دو دوستو ہی بات کرتے ہیں سوروف جوسی کے بارے میں سوروف جوسی نے اسٹرگرام پر ایک ویڈیو سیئر کیا جس میں وہ اپنے فین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں سوروف جوسی اپنے فین سے کہی کہ ایک بندہ ہے جو فیسوک اکاونٹ بنائے بیٹھا ہے سوروف جوسی کے نام کا جو کی بلکل ہی فیک ہے یعنی کہ سوروف جوسی کو وہ بندہ دھوکہ دے رہے سوروف جوسی نے کہا کہ اس اکاونٹ کو ریپورٹ کرو اور انہوں نے اس کے ساتھ فیسوک سے بھی کنیک کیے اس اکاونٹ کے لیے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلیپ دکھاتا ہوں ہیلو گائیس تو ابھی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز کر دینا یہ فیسوک پہ ایک پیج ہے جو کہ میرے نام سے بلکلو فیک پیج ہے ڈیلی کی دس پندر ویڈیو اپروڈ کرتا ہے تو پلیز اس کو جا کے ریپورٹ کر دینا یہ میرا پیج نہیں ہے اور اگر آپ کو دیکھ رہا ہوا لینک اس لنک پہ کلک کرو اس پیج کا لنک ہے یہ اور اس کو ریپورٹ کرو جتنا جاتا ہو سکے پلیز کر دینا پلیز ویسے میں نے فیسوک ٹیم سے بات کیا تو وہ ہیلپ کر رہے ہیں باقی اگر آپ لوگ ہیلپ کرو گے تو وہ بہت جلدی ہو جائے گا تو یہاں پہ کلک کرو اور جلدی سے ریپورٹ کر دو باقی میں آپ کو ریال جو میرا پیج ہے اس کو آپ کو بات میں بتا دوں گا باقی اس کو جلدی سے ریپورٹ کر اس کو ریموو کرواتے ہیں جلدی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں